اسلام علیکم ورکم تو گیم سیٹ میچ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اچھے سے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے بارش کا مزہ اٹھا رہے ہوں گے یا بارش میں کئی نہ کئی بھسے بے ہوں گے یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری ڈسکشن کرنی ہے فوکس آج ہمارا ہوگا ہاکی کے اوپر ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں میں ہوں سویرہ پاشوار میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے صبح اسلام آباد میں اچھی بارش ہوئی آج شام دوپہر سے کراچی کی کچھ قسمت جاگ گئی لیکن کراچی میں جب بارش ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کے کچھ اور بھی کہتے ہیں نا کہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو آج ذرا پروگرام ہمارا لیٹ سٹارٹ بھی اس لیے ہو ہے لیکن سویرہ اور آئے بھی بھوت گھٹ لیٹ لیکن اتنا ایمپورٹنٹ دیں گے اس ٹوپک اتنا ایمپورٹنٹ تھا کہ ہم نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے پہنچنا ضرور ہے اور پروگرام کرنا ہے لیکن ہمارے پروگرام کرنا ہے ہاکی لیگ پاکستان کی پہلی فرنچائز بیسد کاغاز ہونے والا ہے اور اس لیگ پیچھے the people who are the brains behind this league people who are working ان سے بلکہ the gentlemen who is behind this thing ان سے آپ کی امملاقات کروائیں گے لیکن اس سے پہلے صغیرہ what a win for England what a win for England مطلب میں صرف انتظار کر رہی ہوں کہ کب ہماری ٹیم جو ہے وہ اس طرح کی موڈن دے کرکٹ ٹیسٹ کارے لے گی مطلب جس طرح انگلینڈ نے یہ بات پروف کر دیا دیل کہ اٹاک is the best دیفنس اور جس طرح چوتھی انگ میں آکے انہوں نے بازی ماری ہے آپ نے نیوزولینڈ کے خلاف بھی یہی دیکھا انگلینڈ کو کہ چوتھی انگ میں آکے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کیسے کھیلیں گے جونی بیرسٹو اور جو روڈ دیر آن فائر مطلب پچھلے مہینے سے لے کے اب تک افائے سے افائے ٹاک باؤت دیر پرفارمنسز سو دیو بین دی بیک بون فور ٹیم انگلینڈ ان دو وے دے پرفارمند مطلب اس طرح سے لگ رہا تھا کہ وہی بیسٹ موڈ انویل اور آج اس دفعہ تو آج تو دونوں کا بیسٹ موڈ اے سیدھا بکوز وہ ویرات کولی نے تھوڑا سا ٹرول کر کے بیسٹ ہوگا جو ہے نا واقعی ان کے اندر کا جو میں کیا بولوں گے وہ دہشی جانور راکشن کیا بولوں گے اس کو جگا دیا زبردست چیز بائی انگلینڈ سیلنجی اس کے آگے چل کے بھی ہم پروگرام میں ذکر کریں گے اس کے حوالے سے لیکن now let's come back to hockey اور hockey کے حوالے سے ہم بتاتے چلیں کہ حال ہی میں پاکستان hockey federation نے ایک franchise league کی announcement کی ہے franchise based hockey league کی announcement کی ہے now this is something which was cooking for the past many years ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ سنتے ہوئے آرہے تھے especially جب ہم نے دیکھا تھے کہ انڈیا میں بھی ایک franchise based league شروع ہوئی ہے جو کافی popular بھی ہو رہی ہے اور اس کا result یہ نکل کر آرہا ہے کہ اچھے players انڈیا ہاکی میں ان کو ایک فیڈ ملے جا رہی ہے وہاں سے ان کے لیے ایک bench strength بھی تیار ہو رہی ہے so why not پاکستان کیا مسائل تھے why is it happening right now or what to expect from this league یہ ساری باتیں ہم کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس league کے سینئر ایڈوائزر سلمان سروربت صاحب who is right now not in پاکستان but he has taken out time from his schedule thank you so much سلمان صاحب السلام علیکم and thank you for joining us and سلمان صاحب سب سے پہلے تو congratulations that the max یعنی یہ جو league ہے ہاکی کی یہ اب مطلب ہمیں سامنے بلکل دیکھ رہی ہے کہ خواب پورا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے جی بلکل جیسے آپ نے کہا کہ درست آنا چاہیے بے شک تھوڑا دیر سے آئے بلکل سر تو یہ اب بتائیں نا کہ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں دیر ہونے کے اوپر بلکل سہی ہے جی بیٹر لیٹ دن نیور والی بات ہے لیکن چلیں ہم اس پہ بھی آتے ہیں بات how difficult a task was it because see جب ہم پاکستان دیکھیں آپ سلمان صاحب اور بات جو لوگ نہیں جانتے سلمان صاحب was very instrumental behind the PSL itself پاکستان سوپر لیگ we are so proud of this particular product one of the best things to have come out of پاکستان the sporting thing has come out of پاکستان in recent year or maybe otherwise as well so cricket different ball game ہے sponsor بھی تیار ہوتا ہے ساری چیزیں ہیں but hockey everybody thought I mean it's a lost sport it's a lost cause تو سلمان صاحب how difficult was it اس لیگ کو conceive کر کے اس ٹیج پر لے کر آنے کا دیکھیں تھوڑا پیچھے چلے جائنا تھوڑا کانٹیکس لے لیتے ہیں cricket کا بھی جب ہم جب ہم نے پی ایسل پہ کام شروع کیا تھا تو یہ دو ہزار بارہ کی بات ہے جب کام شروع کیا اور اس وقت پی ایسل پی سی بھی ریچڈ آؤٹ and said کہ جی یہ ایپی ایل ہو چکا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ایپی ایل ٹائپ چیز ہم نے کرنی ہے تو اس کو کسی طرح آپ کا structure بنائے construct کریں so we studied the actually we studied the European Premier League and the ایپی ایل and then پھر ہم واپس آئے پھر ہم نے ان کو structures دکھائے کہ جی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ league develop یہ league کا ڈھانچہ یہ ہوتا ہے اور اس کی کچھ economics جو ہے وہ because there was no point of reference at that time کوئی کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو ہم نے وہ construct کی with whatever information we had سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو absorb کرنا کہ you know یہ domestic PSL league ہے cricket کی league ہے یہ پیسے اتنے لوگ دے دیں گے کیونکہ ہم تو international cricket میں اتنے پیسے نہیں لے کے آتے بالکر then you have to you know start working with people mindsets پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب structured approach لیتے ہیں ہر چیز میں process oriented approach لیتے ہیں اور آپ empirical evidence لے کے آتے ہیں دنیا سے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ سٹرکچر میں ہمارے پاس کیا assets available ہیں جب آپ یہ چیزیں construct کر دکھاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے everyone has common sense تو لوگوں کو سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے but even then till the time we had sold the franchises in PSL nobody believed کہ PSL میں اس طرح کا پیسہ آ سکتا ہے اس طرح کی funding آ سکتی ہے but we you know I'm not saying کہ ہم کوئی ہمارے پاس کوئی you know اس طرح کا magic ball ہے جس سے ہم دیکھ سکیں بٹ ہم نے logic apply کیا تھا اس میں دیکھ پاکستان ہکی ٹیم is 17th rag team in the world اس میں کیا اور مشکل تھا convince کرنا کیا ابھی تک franchises آگئے ہیں on board ان کو convince کرنا مشکل تھا ابھی تک ہم اس stage پہ پہنچے کار ہے دیکھیں Savera پاکستان کی ایک history ہے of hockey اور وہ history جو ہے وہ ہم سب نہیں کیا تھا اس وقت تو وہ ایک جو ہمارے پاس past glory ہے وہ ہمیں confidence دیتی ہے ہم کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس دنیا میں کبھی بھی حوکی میں اروج نہیں پایا وہ ایک ہمیں confidence دیتی ہے تو اس basis پہ جب آپ حوکی کو approach کرتے ہیں اور آپ کہتے یہ ہماری نیشنل سپورٹ ہے اور ہم نے پرفورم کیا ہے تو اس کی بیسز پہ کیا ہم حوکی کو ریوائیو کر سکتے ہیں کہ نہیں تو زیادہ تر آپ جو حوکی فیڈریشن داہر ہے بات مور سو حوکی فنیٹک حوکی لوگرز ان سے آپ کو ایک ریسپونس ملتا ہے اور جو آپ کو confidence دیتا ہے اور حوکی فیڈریشن کو بھی کہ یہ کام ہو سکتا ہے now having said that cricket is you know don't forget that cricket is the second largest sport in the world it has about 2.6 billion لوگ ہیں جو plus جو cricket کو فالو کرتے ہیں حوکی اتنی بڑی sport نہیں ہے دنیا میں but حوکی لوجیکل سپیس to go towards میری نظر میں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جب کیونکہ آپ کے پاس یہ مائنڈ سیٹ میں یہ ہسٹری ہے تو وہ ہمیں confidence دیتی ہے اور حوکی فیڈریشن کو بھی confidence دیتی ہے کہ یہ چیز ڈویبل ہے ہمارے پاس پلیئرز ہیں ہمارے پاس پاس رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کو ڈیویبلپ کرنا شروع کیا بٹ آپ کو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہوکی کی جو ویلیوز ہیں کمرشل ویلیوز بیکاوز اس کی مارکٹ اتنی بڑی نہیں ہے اس کی کمرشل ویلیوز اتنی نہیں ہوں گی جو جو کرکٹ کی ہوں گی بٹ اس کی کمرشل ویلیوز اتنی ضرور ہونی چاہیے جس سے حوکی جو ہے کو فنڈنگ پروائید ہو پلیرز کو فنڈنگ ملے ایک انفرسرکچر دیویلپ ہو پلیرز کی طرف لائن لائٹ آئے اور یہ سارے اجیوکٹیوز ہمارے کے حوکی کی طرف ہم آئی بول فٹ فٹ لے کے آئیں جس کی ویجا سے فنڈنگ اور بیٹرمیت فر آل 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 سالمان صاحب اب ایک بریک کی جانے بڑھ آئی لیکن ہم جب واپس آئیں اگے فنانشل موڈل امینا جتنی اچھی بھی پلاننگ کرلیں کچھ بھی کرلیں اید اید او دی بھی پسل کی بھی بات آئی تھی کچھ 3 4 کی آپ بات کی تھی اید 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 ہم نے کرکت leagues کو بھی فیل ہوتے دیکھا ایسے ملکوں میں بھی سری لانک ٹائپ کنٹری جہا پہ کرکت is very popular South Africa could never put up a proper cricket league بھی آبھی آئی we need to move towards a commercial break واپس آکے ہم اپنے discussion دیکھیں گے Salman Salvar Bat صاحب موجود ہیں ہم the senior advisor for the mats جو Pakistan Hockey Federation اپنی Hockey league شروع کرنے والا ہے so don't go anywhere and keep watching game set match and welcome back to game set match in conversation with Salman Sarvar Bat بات ہو رہی ہے ہماری The Max کے حوالے سے Pakistan Hockey League جو Pakistan Hockey Federation کر رہی ہے Salman Sarvar but the senior advisor وہ ہمارے ساتھ موجود and he is giving us all the information that we need for this league so Salman sahab break پہ جس پہلے جس طرح Adil نے آپ سے پوچھا تھا کے financial model کیا ہے اس league کا 250 million dollars in 7 years so hockey is a 50 million dollar product at the least and it has the potential to grow further from there now what is this financial model is very simple which is the franchise's financial model which is central revenue streams and franchisee revenue streams central revenue streams broadcast gate money and central sponsorships and franchisee revenue streams and central fee fee and franchisee and the revenue streams are sponsorships and central pool and then it is the most critical stream which is my view in Pakistan franchise leak but franchising is not happening like I said earlier in Savera which is the franchisee revenue streams they also give a franchise fee then they will come to it what is it? what is it? it is a licensing it is a product it is a product which I have told you but it is the most complex revenue streams which is the franchisees which can be made so this is a whole ecosystem which is a whole ecosystem which is the financial model which is the financial model which is the growth of it which is the growth of it central pool and the franchise revenue which is the benefit or the franchisee which is the need نے join in کیا ہے اور میں ان سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ how important that league this league is all the players اور کپتان سے بہتر کوئی بھی نہیں بتا سکتا because کپتان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے players میرے پاس ایسے ہیں جو international standard پر کھیل سکتے ہیں represent کر سکتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جن کو زبردستی میں جو ڈالنا پڑا because option نہیں ہے یا bent strength نہیں ہے so umar welcome to game set match umar ہم بات کرنا ہے league کی اور پاکستان hockey league at last جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اس کی شکل سامنے آ رہی ہے کیا expectations ہے آپ کی اس league سے thank you very much for inviting me میں سمت ہوں کہ جو یہ league ہے بہت زیادہ فائدہ ہاکی کو ہوگا ہاکی پلیئرز کو ہوگا فرنیچلی تو ایک فیکٹر ہے ہوگا جو کھیل کے لیہاتے ہو بہت زیادہ ہوگا کیونکہ experience میں پہلے بھی کیا چکا ہوں کہیں جگہ پہ ہمارے جو جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ موسٹ بھی جونئر ٹیم سے پرموٹ اور کے اوپر آئے ہیں بہت سمت ہوں کہ جتنی گیمز اور جتنے میچز ان کو کھیلنے کو ملیں گے وہ اتنی جلدی جو ہے وہ گروہ کریں گے اور پاکستان ہکی ٹیم کو سرف کریں گے اچھے طریقے سے لیگ میں ہوتا ہے کہ جب پلیئرز آتے ہیں ڈیفرنٹ کلچر کے اور ڈیفرنٹ سٹائلز کے تو جو پلیئرز ہوتے ہیں لوکلی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ ان پلیئروں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور جو کمی بیشی ہوتی ہے ان کو بھوکا ملتا ہے اور ان سے جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں لائکن گیم میں اور ان کو دیفرنٹ کسیم کی جو سوچیشنز ہیں ان کو ہینڈل کرنے آن کس طریقے سے اور اس کا سلوشن جو ہے وہ جب شیئر کرتے ہیں تو میں سمت ہوں کہ وہ پلیئروں کی گھومنگ میں بہت بڑا فیکٹر ہے تو میں سمت ہوں کہ یہ لیگ بہت بڑا فائدہ دے گی پاکستان ہکی کو ہمارے کھلاڑیوں کے لیے سلمان صاحب کمی باک کسیم کسیم جو سویرا نے تھوڑی در پہلے فرنچائزیز کے حوالے سے بولا تھا دیکھئے پی اے سل is a maturing product اور ہمارے پاس ہم یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ پی اے سل کی فرنچائزیز جو ہیں وہ بھی as entities they are maturing اور اس میں سے کچھ ایک فرنچائز تو ایسی ہیں جو پورے سال ایکٹیو رہتی ہیں بلکہ اپنا بڑا زبرداز ٹیلنٹ نٹچرنگ ان کا program وغیرہ چل رہے ہیں so do we plan to piggyback on these جو پی اے سل کی فرنچائز ہیں اور ہم کوئی نئے partners بھی دیکھ رہے ہیں پی اے چیف میں اور آپ کو ابھی تک interest شو ہوا ہے کچھ business groups کی جانب سے پاکستان کے کہ they want to acquire franchises the max میں بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا اور ہمیں جب ہم نے پہلی announcement اس کی کی تھی تو اس وقت سے ہی ہمیں interest شو ہونا چکے ہو گیا تھا جو present ہمارے franchises ہیں پی اے سل کے ظاہر ہے ان کو you know sports franchise چلانے کا experience ہو گیا ہے so they're obviously very interested you know to know کہ یہ کہاں جا رہی ہے and then they want to obviously come in ہمارا جو approach ہے ہماری approach جو ہے جی اس میں وہ it's an open door approach so we are ہم نے کچھ criteria's بنائے ہیں جس جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ franchisees یا potential franchisees جو آئیں جب وہ ہمارے eventually ہمارے bid documents اٹھائیں گے تو وہ اس میں دیکھیں گے کہ requirements ہم کیا چاہ رہے ہیں ایک franchising سے تو ہم چاہیں گے کہ اس طرح کے franchises آئیں جو کہ ظاہر ہے financially stable ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ hockey ہاکی کو ڈیولپ کرنے آئیں اور ہاکی کی ڈیولپ کرنے آئیں صحیح سو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہیں ہمارے لیے اور اس میں we are open we are open to local franchises we are open to other local businesses because یاد رکھیں کہ جب ہم نے PSL کیا تھا تو ہمارے پاس تقریباً 50 سے 60 potential owners تھے جو کہ آئے تھے who wanted to bid ان کے پاس اس وقت کوئی reference point نہیں تھا اب ان کے پاس reference point ہے اب بھی ہمیں locally بھی لوگ connect کر رہے ہیں اور باہر سے بھی کر رہے ہیں پاکستانی who want to support the lead so there is interest مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم اس کو جساں میں نے کہا تھا ہم ایک process structured طریقے سے لے کے چلنا چاہ رہے ابھی ہم نے اس کی awareness کے process میں ہیں جو ہم awareness بڑھا رہے ہیں دوسری چیز جو اب ہم کریں گے ہم اس کے information memorandums اب تیار کر رہے ہیں so towards انشاءاللہ towards the end of this month ہم اس کی information memorandums تیار کر لیں گے franchises کے اور sponsors کے اور پھر ہم formally انگیج کریں گے ان لوگوں کے ساتھ اور یہ formal انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھایا جائے potential interest ان کا ہے ان کو سمجھایا جائے کہ یہ leak کیا ہے یہ franchisees سے ریکوائیمنٹ کیا ہے وہ حوکی کو فروغ دے سکتے ہیں اور زائر ہے اس بزنس کو کس بڑھا سکتے ہیں یہ ہم چیزیں یہ انگیج کرنا شروع کریں گے towards the end of july early august اور پھر اس کا bid process شروع ہوگا hopefully towards mid august اس کی ITTs وغیرہ float ہوں گی اور پھر then so on and so forth that's the process جی جی برکل جی اور awareness بڑھانے کی جس طرح آپ نے بات تھے آپ سے بھی جب last time بات ہوئی تھی تو آپ نے ایک اچھی خبر کسی اور سپورٹ کے حوالے سے ملنے والی ہے so وہ ہنگ جو وہ ہمارے سامنے آگئی ہے but عمر عمر ہمارے ساتھ موجود ہے عمر جس طرح میں دیکھ رہی ہوں کہ 18 players کا squad ہوگا جس میں international players بھی ہوں ہمارے national players بھی ہوں کچھ rising stars بھی ہوں جو quality bench strength کی بات کرتے ہیں اس کی ایک ہمیشہ شکایت آتی quality bench strength نہیں جو players ہیں وہ ہیں ابھی بہت young team تھی ہماری جو ابھی کھیلنے گئی تھی تو وہ پوزیٹیو دیکھتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہو جائے گی آپ کے پاس number of players آجائیں گے بہت جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے بھی ایک اٹریکشن پیدا ہوگی اور وہ بھی اس گیم کی طرف زیادہ زیادہ متوجہ ہوں گے اور اس میں زیادہ سے زیادہ انوالمنٹ ہوگی اور اس میں ٹیلنٹ مزید بڑھے گا اور جو ہے وہ players اور دیتر طریقے سے جو ہے اوہر کے ختم ہوئے تو ظاہرہ ایک ایمپلائیمنٹ کا جو سلسلہ تھا وہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ پی آئی سلسلہ ختم ہو گیا امر ابھی حال ہی میں ایک خبر بھی آئی تھی آپ کے نائب کپتان پاکستان نائب کپتان لیشان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ہاکی نہیں یہ کیس تھا کہ یہ سیچویشن آگئی ہے کہ گم روزگار کی وجہ سے اتنا ٹیلنٹیڈ پلئیر نہیں کھیل پائے گا پاکستان کے لیشان ہمارا یہ مسئلہ سول ہو سکتا ہے اس میں میں بھی ایک کیس کہنا چاہوں گا ہمارا کلچر جو پاکستان میں دیویلپ ہو چکا اس میں جو سپورٹسمن ہے جو جاب ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ یہ کلچر ختم کریں گے تو اس کا آلٹرنیٹیو نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پرابلم آجائے گی لیکن میں یہ ضرور کوٹ کروں گا کہ جو جو جاب والی ہے لیکن اس کے اثرات آپ تقریبا چار پوائنٹ ہے وہ کچھ عرصے بعد نمودار ہوتے تو میں پھر اس کو پرموٹ کرنا چاہوں کہ ہمارا یہ کلچر ہے ہمارے اس پاکستان میں جو سپورٹسمن ہیں ان کو جاب ملتی ہیں اور کافی جو بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو صرف اسی وجہ سے سپورٹس کی طرف راغب کرتے ہیں کہ یہ اگر اچھے سپورٹسمن مینجیں گے تو اچھی جاب مل رہے گی تو میں ضروری ہے ہماری پاکستان سپورٹس کے لئے اوورال سپورٹس کے لئے تو ان کو بن نہیں ہونا چاہیے سلمان صاحب یہ ایسی چیز عمر نے ہائی لائٹ کی جو کہ میں رائے جاننا چاہوں گی دنیا بھر میں دیکھتی ہوں وہاں یہ نہیں ہے کہ جو سپورٹس کوٹ مل رہی ہے وہاں کا انفرس سٹرکچر اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ جب تک ریٹائر ہوتا ہے وہ سیونگ کر سکتا ہے ساری زندگی بیٹھ کھا سکتا ہے مسئلہ جو پاکستان میں آتا اور یہ مسلسل ہر سپورٹ میں یہی بات ہو رہی ہے کہ دیپارٹمنٹ بند ہو گئے جابز نہیں ہیں کیا ابھی تو خیر یہ بہت جلدی ہے اس لیگ کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ ابھی اتنی جلدی کیا فائنانشل بوسٹ اتنا ملے گا بٹ کیا یہ ایک سٹیپ فردر ہے ایک انفرس ٹرکچر کو بہتر کرنے کے فائنانشل پوئنٹ ویو سے بلکل سویرہ یہ ایک سٹیپ ان درائی ڈریکشن ہے اور میری نظر میں بہت بڑا سٹیپ ہے ان درائی ڈریکشن ایک تو یہ ہے کہ اپ پلیئرز کی لحاظ سے اگر پلیئرز کی فنانشل ویل بیئنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک شورٹ ٹرم اپروچ ہے پھر میڈیم پھر لانگ ٹرم اپروچ ہے میری نظر میں یہ ایک طریقہ ہے جو ابھی شورٹ ٹرم میں زاہر ہمارا سپورٹسمن ان دا پاس جوب پہ انسار کرتا تھا اور جوب جو بہت زیادہ انکم آپ نہیں دیتے تھے سپورٹسمن کو کماتے ہوئے بٹ ایک لیگ میں شورٹ ٹرم میں کیا ہوگا جو درافٹ کے پلیئرز سیلیکٹ ہوں گے جن کو ایک منمم سیلری بھی ملے گی اور میکسیم بھی ہوگا اس میں ریویل دوس نمبر ایک تو لیگ کھیلنے سے ایک یہ چیز آ جائے گی دوسری چیز یہ آئے گی شورٹ ٹرم کہ جو آپ کے اوپر کے پلیئرز ہیں یا جو پلیئرز سیلیبل ہیں اور میں اس میں کمرشل ٹرم میں بات کر رہا ہوں ان کو سپانسر شپ بھی ملیں گی جس سے ان کی فردر انکم ہوگی یہ شورٹ ٹرم کی سٹیپ ٹو میڈیم ٹرم یہ ہے کہ ہم جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ فرانچائزی کے ساتھ کام کر کے فرانچائزی کی انکم کو بڑھانا بڑھائیں گے تو فرانچائزی جو پی چیک ہے پلیئرز کو وہ بڑھا کرے گا سو فرانچائزی کی انکم وہ ہی فرانچائزنگ سے آئے گی اور سنٹرل پول سے آئے گی تو ان پہ ہمیں اس ہاکی فیڈریشن اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو میڈیم ٹرم اگر ٹری ٹو فائی ویئرز لے ہم تو یہ جیسے جیسے فرانچائزی کی انکم کو بڑھائیں گے تو فرانچائزی ظاہر اپنے پلیئرز کو جو کانٹریکٹ پلیئرز ہیں ان کو ریمیونی بہتر کرے گا اور ان کو رکھنا بھی چاہے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی فیڈر چینل کو بھی ہم کہ رہے ہیں کہ وہ develop کریں جیسے آٹھ pcb ایک centrally ایک فیڈر چینل develop کر رہا ہے ہم بھی کچھ فنانشل انسینتیو ظاہر ہے اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ وہ love for the game کے لئی آتے ہیں آپ ان کو تیار کرتے ہیں بہت کچھ فنانشل انسینتیو ہوں بہت جو پھر ان کی top teams ہیں فرانچائز کی جو فرانچائز کے لئے کھیلتی ہیں وہ ان کو سال بھر کے کانٹریکٹس ملیں اور وہ ہم کانٹریکٹس ہوں جس پہ وہ چلیں so یہ that is the vision behind all of this اور وہ جو کانٹریکٹس ہیں سوویرہ ان کو آپ اگر کمپیر کریں گے آج کی جاب کی ریمیونیریشن یعنی کہ ان کی پیس کے ساتھ وہ کانٹریکٹس ہم انویزن کرتے ہیں کہ ان سے خاصے بڑے ہوں سلامان صاحب اگر یہ confidential نا ہو information تو what bands are we looking at وہ platinum diamond کیا یہ ہی کٹیگریز ہم ہوں گی کتنے لاک روپے یہ کچھ جب feasibility بنائے ہوگی تو یہ numbers تو رکھے گئے ہوں گے so do we have any idea if this is not confidential mention so we given the you know given hockey for the players تو یہ ہم you know انشاءاللہ آپ کو reveal کریں گے بہت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں with some confidence کہ سرورت صاحب کیونکہ اگر میں category A کی بات کرتی ہوں پاکستانی hockey players کی so category A gets 50,000 50,000 کی salary ہے ہمارے players کی اور جو DA ملتا ہے that is 10 dollars so مجھے لگتا ہے کہ I hope کہ اس سے بہتر ہوگا but dollars میں ہم plan کر رہے یہ salaries اور جو payments یا جو acquire کریں گے آپ players کو یا rupees میں ہوگا دیکھیں یہ چیزوں کو ابھی ہم work out کریں especially اب exchange rate اس طرح کے volatile ہے تو we have to میں آپ کو یہ بڑی confidence سے کہ سکتا ہوں کہ present remuneration ہے جو آپ نے بتائی ہے you know hockey players کی وہ کسی بھی athlete کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے بالکل بلکل تو ظاہر ہے ہم اگر ایک league کر رہے ہیں جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح کا ہم اس کا ecosystem تقریبا دیکھتے ہیں 50 million dollar plus کا تو اس سے پیئر سو یہ جو ہے ابھی ہماری discussion ہوئی بڑt جاتے جاتے میں نے پوچھنا سوال بڑt server صاحب میرے خیال سے disconnect ہو گیا ہمارا جو connection تھا ان کے ساتھ کہ دی ماکس کیوں نام رکھا گیا کیا اس کے میں نے کوئی ڈی آئی لیکن یہ ضرور میں آپ کو اس سے کہ سکتا ہوں کہ جو impression جو max کا جاتا ہے وہ بہت جذباتی اور جیسے کہتے ہیں 110% بہت بہت جذباتی پہ جذباتی کر دیتا ہے بہت اوپر تک جیسے کوشیش کر سکتے جاتا ہے میں سوال تک نام مختصر 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 بلکل okay the max means maximum of everything جیسے عمر نے بتایا ہم جاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہاکی کی ڈیسٹینیشن بنی تو یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ ہماری league جو ہے اس میں top quality ہاکی ہو it should look to become the highest in term well not the highest but right up there in terms of its sports economy اور in terms of quality of players جو اس میں participate کریں اور پھر entertainment جو جو ہمارا جو local ہمارے لوگ جو ہیں ان کے لئے maximum entertainment بھی ہم provide کریں so max creates a lot of you know ہمیں space دیتا ہے جتنا بڑھا سکیں ہم اس کو بڑھائیں بیلکو انشاءاللہ آپ جب پاکستان تشریف لائیں سلمان صاحب آپ سے ایک اور تفصیل ہم in studio program کریں گے لیکن سر ہم نے یہ decide کر لیا دیل کہ every month we will take an update on this league and آپ کو ہر مہینے یا اونی اور آپ سے ہم وعدہ کروالے سے ان کی ٹیم کے ٹپ وارم لوگوں سے ہمارا coordination ہو بھی چکا ہے تو انشاءاللہ we will be in touch with them اور ہم یہ پوچھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ گوجرہ کی ٹیم جو ہے اس نام کی فرنچائز نہیں ہے بکاوز وہ بڑی زبرد پاکستان کی ہاکی کی نرسری رہی ہے سو بہرحال سلمان سب thank you so much sir for your time بہت شکریہ عمر بھٹا thank you so much to you as well and good good luck to both of you gentlemen men سو اس پہ کیا عدیل عیمس بہت سوالات ہیں بہت سارے جوابات ہیں بہت عیمس سے عدیل کے میرا نہیں خیال یہ ترہا ڈیٹیل آپ کو کہیں information ملی ہوگی the match کی so اور بھی ہم آپ کو update کرتے رہیں گے وقت وقت over the period of time ہم آپ بتاتے رہیں گے کیا situation ہے اس لیگ کی and fingers crossed we all hope کہ یہ پی سل کی طرح ایک سکسیس پاکستان انٹرنیشنل حوکی لیگ ہو and with this note game set match کا وقت ختم ہوا صویرہ اور عدیل کو اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا take کیر بھائے اللہ موسیقی